بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں لوکی کا حلوہ اس کے لئے میں نے لیا لوکی دو عدد ان کا وزن تقریباً ایک کلزو چھوڑا کام ہے دودھ لیا میں نے دیڑھ کپ کویا آدھا کپ گی لیا چار سے پانچ میں تقریباً آدھا کپی بن جاتا ہے یہ آدھا کپی دیسی گی لیا ہے آپ چاہیں تو ناسپتی کی بھی ڈال سکتے ہیں چھنی لیا آدھا کپ اور سبز لیا چھنی لیا دو سے تین ادر اب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں لوکی کو چھیل لوں گی چھیل کے تو پھر انتوں میں کش کروں گی کش کر کے پھر میں حلوہ تیار کروں گا لوکی کو میں نے چھیل لیا ہے اور اوپر سے اور لیچے سے دنوں سائڈوں سے اکال دیا ہے اور اب اس کو میں کش کروں گی سائڈوں سے اور اندر کے یہ بیج جو میں یہ ویسٹ کر دوں گی دیکھیں لوکی میں نے کش کر لی ہوئے اور اس کے جو اندر بیج تھے یہ میں ویسٹ کر رہی ہوں تو صرف باہر والا حصہ لیا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیٹر لوں گی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں نے ڈال دیا ہے چھولا رون کر دیا ہے یہ جائیں گے سبز لچی چھوڑا سا اس کو میں نے کھا کسی بول دیا اور ڈال دیں بڑی کڑک ہو جائیں گی لچی اس کی بڑی کڑک ہو گئی ہے میں اس کی بڑی کڑک ہو گئی ہے میں اس کی بڑی کڑک ہو گئی ہے اور اس کو پھرائی کر رہی ہے اب اس کا پانی دائی ہو جائیں دیکھیں میں نے میٹیم لوگ فریم پہ 5 منٹ کے لیے بھونیا ہے اس طرح سے اس کا پچھا پنہ ختم ہو جاتا ہے تو اب میں اس کی بڑی کڑک ہو گئی ہوں ہوں اس کی بڑی کڑک ہو گئی ہے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے ہوں چینڈ دار رہی ہے آپ اپنے بھرزی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جائے گا یہ ہویا پہنے کے لیے چھول دیتے ہیں پہن سے 6 منٹ لگیں گے دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے اس کو ابھی یہ درائے ہو جائے گا اب اس میں جائیں گے کھوپرا کشکی آوا اور کشمش دیکھیں چھے سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو تقریبا یہ ڈرائے ہو چکا ہے ابھی ایک سے دو منٹ اور لگیں گے جب بھی اس کا دو ڈرائے ہو جائے پھر اس کو نکال لیں گے تو ہلوہ پرا تیار ہو جائے گا دو ڈرائے ہو چکے دیکھیں یہ گی بائیر آ چکے تو اب یہ ہلوہ میرا تیار ہے چلیں ہلوہ تیار ہو چکا ہے اب گارنشنگ کرتے ہیں مزیدار لگ کی کھلوہ مزیدار لگ کی کھلوہ مزیدار لگ کی کھلوہ موسیقی